امران خان کو بزدل اور درپوک قرار دے دیا کہا یہ شخص ابن الوقت ہے جس کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں چار ماہ سے ٹانگ پر جالی پلستر لگا رکھا ہے ملک میں ڈراما شروع کیا ہوا ہے اس نے عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی منفی روایٹ ڈالی لوگوں کو کہتا ہے جیل بھرو خود زمانتیں کروا لیتا ہے امران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی پشت بناہی کے بغیر سیاست نہیں کی یہ شخص مفاد پرست ہے توشہ خانہ فوجداری کیس نقابل زمانت وارن کے باوجود امران خان آج پھر عدالت پیش نہ ہوئے امران خان کی صحت خراب ہے مازوری کی حالت ہے اگلے ہفتے کوئی تاریخ دے دیں وکیل کی عدالت سے استداء ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے کہا امران خان دیگر عدالتوں میں آئے لیکن سیشن عدالت نہیں آئے کوئی کیس بتا دیں جو لمبے عرصے سے اس عدالت میں چلا ہو سمات میں دو بجے تک کا وقفہ دوسری جانب امران خان کی نقابل زمانت وارن گرفتاری کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ہی سمات کے لیے مقرر پیمرہ نوٹس کے خلاف امران خان کی درخواست پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض برقرار لہور ہائی کورٹ نے درخواست نبٹا دی ریجسٹرار آفیس نے پیمرہ کی جانب سے پابندی کا حکم نامہ ساتھ نہ لگانے کا اعتراض آئد کیا تھا دوسری جانب امران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نقابل سمات قرار عدالت نے آفیس اعتراض کو برقرار رکھتے ہوئے درخواستوں کو نقابل سمات قرار دے دیا عدالت میں پیش نہ ہونے پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی امران خان پر تنقید کہا پولیس دیکھ کر بل میں خوش جانے والا چوہا الیکشن ریلی نکالنے کے لیے ٹھیک ہے یہ عدلیہ بچاؤ نہیں عدلیہ سے بچاؤ تحریک ہے فورن ایجنٹ توشا خانہ چور نقابل زمانت ورن گرفتاری جاری ہونے پر بھی پیش نہیں ہوا مجرم اور لیگل ٹیم غائب عدالت میں ایک دفعہ پھر انتظار فرمائیں مریم نواز پنجاب کے سیاسی محاذ پر سرگرم آج شیخ اپورا کا دورہ کریں گی سینئر نائب صدر پارٹی کے تنظیمی اجلاس کی صدارت کریں گی پارٹی کے تنظیمی ٹھانسے اور کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا سوشل میڈیا خواتین اور یوتھ ونگ کے عدداروں سے ملاقات کریں گی سندھ ہائی کورٹ سے بھی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا سندھ میں ایک عامی اسمبلی کی نو سیٹو پر زمنی لیکشن کا نوٹیفیکیشن کال ادم قرار پی ٹی آئی کے نو آراخین کے ستیفوں کی منظوری کے خلاف درخواستوں کی سماد سندھ ہائی کورٹ نے سولہ مارچ کو زمنی لیکشن کے نوٹیفیکیشن پر عمل درامت سے روک دیا آزاد امیدوار کیس منصور شیخ کی درخواست پر نوٹیس چھاری گیارہ بلدیاتی یونین کے میٹیوں میں انتخابات کرائے جائیں جماعت اسلامی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا حافظ نیم الرحمان کہتے ہیں گیارہ نشستوں پر چیرمن اور وائس چیرمن کے انتخابات نہیں ہوئے الیکشن کمیشن انتخابات سے گریز کر رہا ہے الیکشن کمیشن کو گیارہ نشستوں پر فوری انتخابات کرانے کا حکم دیا جائے آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درامت جاری وفاقی کابینہ نے لگزری آئیٹمز پر پچیس فیصد سیل ٹیکس کی منظوری دے دی ایمپورٹڈ چوکلیٹ جوسیز سابون لوشن شوز لیڈیز پر سپالتو جانور کی خوراک شامل ایمپورٹڈ برتک بات فٹنگز ٹائل سینیٹری کا سمان پانوس اور فینسی لائٹس پر بھی اضافی ٹیکس لگے گا ایمپورٹڈ ہیڈ فونز آئی پاڈ سپیکرز لیڈر جیکیٹس ورنیچر دروازے اور کھڑکیاں پیشہ میں